بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائی ترہیم بھلا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زید میں علماء اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما ہم مرضیم's 10th birthday chapter کی comprehension کر رہے ہیں پیارے بچوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں برسٹے سیلیبریشن کا کوئی تہوار نہیں ہوتا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا کانسپ دیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے زندگی کیا ہے آپ دیکھیں ہر لمحے بہت سارے بچے دنیا میں آتے ہیں اور ہر لمحے وہ بچے بڑے ہوتے ہوئے کچھ عرصہ دنیا میں گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم نے بھی ایک دن اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے کیونکہ یہ زندگی ہمیں آزمائش کے لیے ملی ہے اصل زندگی تو اس کے بعد ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے دیکھیں ہمیں سے ہر کوئی اس درجے سے گزرتا ہے کچھ لوگ بڑاپے میں دنیا سے جاتے ہیں کچھ بڑا ہونے سے پہلے دنیا چھوڑ جاتے ہیں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے قرآن مجید میں آتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہاتھ چیز پر قادر ہے اس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کوئی اچھے عمل کرتا ہے پیارے بچوں ہمیں یہ زندگی ایش و عشرت کے لیے نہیں ملی بلکہ اچھے عمال کے لیے ملی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا رستہ اختیار کریں اور اس زندگی کو اللہ کی مرسی کے مطابق گزاریں قرآن لامہ اکبال کا ایک شعر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اصل میں مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اور اللہ کی کیسے مانیں وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کرنے کر ان چیزوں سے رک جائیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے اللہ کا تعرف اللہ کون ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پیار بھی کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم has اور have کا مطلب جانیں گے اور ان کا انگلیش میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انٹی سیڈنٹ کس کو کہتے ہیں انٹی سیڈنٹ is a word for which a pronoun stands انٹی سیڈنٹ وہ لفظ ہے جس کی جگہ پرونون استعمال ہوتا ہے انٹی کا مطلب ہوتا ہے before اور آپ کو پتا ہے کہ پرونون اس کو کہتے ہیں جو نون کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اصل میں انٹی سیڈنٹ جو ہے وہ نون ہی کا دوسرا نام ہے the pronoun must agree with its انٹی سیڈنٹ in number pronoun کو وہی جو number نون بتاتا ہے اسی کے مطابق pronoun بھی ہونا چاہیے جیسے singular pronoun ہے تو singular noun کے لیے singular pronoun ہونا چاہیے اور plural pronoun کے لیے plural noun ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے pronoun سے بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اگر لڑکا ہے تو اس سے بھی pronoun سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے pronoun کہتے ہیں اس لفظ کو جو noun یا proper noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم پچھلے سبق میں پڑ چکے ہیں جیسے pro کا مطلب ہوتا ہے for اور pronouns کہتے ہیں ان الفاظ کو جو noun کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی for stand in nouns pronoun کا مطلب ہے وہ الفاظ جو nouns کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے اب ہم دیکھتے ہیں antecedent کیا ہوتا ہے جیسے noun ہے اس sentence میں the girl went to the store girl جو ہے وہ noun ہے ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لڑکی کی جگہ she استعمال کریں گے تو she pronoun ہے ہم کہیں گے she went to the store آپ کو she لگانے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اکلوتی لڑکی ہے تو اس لئے ہم نے she استعمال کیا تو antecedent جو ہے وہ جس لفظ کو pronoun نے replace کیا ہے وہ antecedent ہے تو اس جملے میں the girl went to the store girl جو ہے وہ antecedent کے لائے گا یعنی antecedent noun کا دوسرا نام ہے pronoun must agree with the antecedent یعنی جو ہم pronoun استعمال کرتے ہیں اس کو اس سے برابری کی سطح پر ہونا چاہیے noun کی اب ایک مثال سے اس کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ سنا read her new book اب سنا جو ہے وہ اپنی نئی book پڑتی ہے اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر ہم لکھیں سنا read his new book تو یہ کیا ہوگا یہ غلط ہوگا کیونکہ سنا ایک لڑکی ہے اور his جو ہے وہ لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم دیر استعمال کریں سنا read their new book تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ their جو ہے وہ plural کے لئے use ہوتا ہے سنا singular ہے تو سنا read her new book اب اس میں her سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ female ہے اس کا gender یعنی وہ monos ہے اور وہ only one ہے singular ہے تو antecedent is the noun antecedent must agreement with the pronoun جیسے سنا read her new book سنا antecedent ہے اور her pronoun ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں the student went to their classroom ٹھیک ہے اب اس میں student antecedent ہے اور their جو ہے وہ pronoun ہے کہ students اپنی کلاسوں میں گئے اب آپ دیکھیں کہ students جو ہے وہ plural ہے یعنی جمع ہے اور pronoun جو ان کو استعمال ہو رہا ہے وہ their ہے وہ بھی جمع کا سی ہے تو اس لیے ہم کہیں کہ antecedent is agreed with the pronoun پھر ایک اور مثال دیکھتے ہیں Mark drives his car to the work Mark اپنی car پہ کام کے لیے جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں antecedent Mark ہے اور pronoun جو ہے وہ his ہے تو his سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ہے اور pronoun سے اور وہ آدمی ہے یعنی اس کے gender کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ مذکر ہے اور وہ اقل ہوتا ہے تو اس میں بھی antecedent agrees with the pronoun تو has used with one noun in the naming part اور اگر ہم pronoun استعمال کریں تو she he اور it کے ساتھ has used ہوگا اس ہی طرح have جو ہے وہ plural pronoun کے ساتھ use ہوتا ہے they you we اور i کے ساتھ تو english language میں has یا have کا استعمال ہے اس have i you we اور plural nouns کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور has وہ he she it اور singular nouns کے ساتھ استعمال ہوتا ہے and i اب اب دیکھیں کہ یہاں پہ they ہے pronoun they استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم have استعمال کریں شاباش اگلا ہمارا جملہ ہے i dash many friends in my class میرے بہت سارے دوست میری کلاس میں ہیں تو ابھی ہم پڑھ کے آئے تھے کہ i کے ساتھ pronoun کے ساتھ have استعمال ہوتا ہے تو یہاں شاباش کیا آئے گا i have many friends in my class شاباش very good اگلا ہمارا sentence ہے we dash many talented players in our team we جو ہے وہ ایک plural pronoun ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم plural جب ہم pronoun we use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم have لگاتے ہیں یہاں پہ آئے گا we have many talented players in our team next sentence ہے that dog dash brown eyes and a long tail ٹھیک ہے تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ he she it اور singular noun کے ساتھ has use ہوتا ہے تو dog جو ہے وہ singular noun ہے تو اس کے ساتھ آئے گا has the dog has brown eyes and a long tail tail اگلا ہمارا sentence ہے she dash a bright new pencil box she جو ہے وہ ایک pronoun ہے جو ایک لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب ہم ہم دیکھ آئے ہیں کہ he she کے ساتھ has آئے گا تو یہاں پہ آئے گا she has a bright new pencil box next sentence ہے you dash a wonderful collection of books تمہارے پاس ایک wonderful کتابوں کی کا مجموعہ ہے ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ you کے ساتھ بھی have کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ pronoun you ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے you have a wonderful collection of books جی پیارے بچے امید ہے آپ کو has اور have کے استعمال کی سمجھ رہی ہوگی اور آپ کو pronoun اور have agreement کا پتہ چلا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں